بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایک اور مزیدار سی ڈش کے ساتھ حاضر ہیں جس کے لیے میں نے لیا ہے دو کپ میدہ میں نے لے گئے تیسرا کپ یہ میں آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں تین کپ میدہ یہ ہم آٹا گون کے رکھ دیں گے تو اسی دیر کے لیے یہ اب اس میں اور کیا جائے گا یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ انکار دیں گے اچھے اس میں جائے گا ایک ٹیبو سپون خشک دودھ اس میں جائے گا ایک آفٹی سپون نمک آفٹی سپون نمک آفٹی سپون نمک آفٹی سپون نمک اور دو ٹیبو سپون جائے گا اس میں دو ٹیبو سپون اس میں جائے گا گی آئل بھی ڈال سکتے ہیں لیکن گی سے زیادہ مزگے بنیں گے اب ہم نے اس سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پہلے ہم نے ان چیزوں کو مکس کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں پانی جائے گا گی، نمک اور زیرہ اس میں ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور دودھ یہ تین چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں اس میں اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کا ہاتھا گم لیں گے میں آہم یہ ہے کہ وہ ہم نے گون لیا اب اس کو پانا میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور ہم اباد لیں گے اس کے اینڈے اچھے اس کو پاندھیں مٹ ہو گئے ہم ذرا سا اس کو اور اسے کر لیتے ہیں یہ دیکھتے یہ اچھے سا تیار ہو گئے اب ہم نے کیا کرنے ہیں ہم نے اس کی پیڑے بنا لینے ہم نے اس کی چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لینے اچھے لیے ہم نے سارے پیڑے بنا لینے اب ہم نے ان کی روٹی بنا لینے ہم نے اس کی پتلی سی روٹی بھیل لینے اچھے لیے ہم نے سارے پیڑے بھیل لینے اچھے لیے ہم نے سارے پیڑے بھیل لینے اچھے لیے ہم نے اسے پیڑے بنا لینے اب یہ روٹی کے اوپر ہم نے اچھے سا گئی لگا لینے سارے جگہ پہ گھی لگا کے پھر ہم نے اس کے اوپر میہدہ ڈسٹ کرنے تھوڑا تھوڑا سا اچھے لکھر ہم نے ایسے ہی دوسری روٹی رکھ لینے اس کو بھی ہم نے اس کے ساتھ برابر کر لینے اور اس کے اوپر بھی ہم نے گئی لگا لینے اچھے ایسے کر کے اور اس کے اوپر پھر ہم نے الکا الکا سا میہدہ ڈسٹ کرنے ہم نے اس کے اوپر تیسری روٹی رکھ لینے ہم نے ایسے ہی ہم نے یہ چوتھی روٹی بھی اس کے اوپر رکھ لینے چار روٹی ہم نے رکھ لینے اب ہم نے پہ کرنے ہی اس کو نا یہ پھر اس کے اوپر ہم نے ہی مہدہ ڈسٹ کیا اور اس کو ہم نے رول کر لیا اس کو اچھے سامنے رول کر لینے اور اس کو بڑا بھی کر لینے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے مرابر پیسز کٹ لینے دو تین چر پانچے اب ہم نے اس کو ایسے کر لینے ساری روٹی پیڑوں کو ایسے کر لینے چاہیے ہم نے اس کی ایسی روٹی بنا لینے ہیں ان پیڑوں کی اب ہم نے اس میں رکھنے ہیں انڈا انڈا جو کہ ہم نے اور اس کے اوپر ہم نے ڈال دینے چاٹ مسالہ اور اس کو ہم نے کر دینے ایسے بند یہ ہم نے زور سے ایسے بند کیا اور پھر ہم نے اس کو یہ کر لینے انہیں بہت سی بنا لینے ہیں ایسے ہم نے سب کو کر لینے ہیں اچھا یہ میں نے سارے بنا لینے ہیں اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں اب ہم اس کو پلٹ لیں گے ارام ارام سے پلٹ لیں یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی سی ٹوپی بن لی ہے خیال رکھنے ہیں کہ چھوٹے نہیں مزے کی لگ رہی ہے نا اب بچے بڑے شوق سا اس کو لیں گے کھولیں گے اس کے اندر سے ہندہ نکلے گا موہ بنایں گے لیکن آپ نے ان کو کھلانا آئیں کیا آپ نے کھولا کیا سلو آنچ پہ نا سلو آنچ پہ نا یہ دیکھیں ہمیں ایسے سب کو سائری سائیڈوں سے نا پلٹ پلٹ کے یہ اب دیکھیں بلکل تیار ہیں بہت اچھا سا ان کا کلر آگیا اب ہم اس کو نکال لیں گے سب کو ایسے نکال لیں گے سب کو ایسے نکال لیں گے اس میں چونسی سے فیدی ہے اس سائیڈ سے ہمارے 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 اندے کے سماسے کیا لیں اندے کے پسٹری بہت ہی مزے کی ہے بہت گرم گرم ہیں رمضان میں تو بہت ہی مزے کی ہے ہمارے پیس پیئے یہ دیکھیں کیا ہمارے تب ہمیں ایک کو نا کاٹ کے دیکھتے ہیں کاٹ کے دیکھتے ہیں بہت ہی مزیدار گھرم بہت ہے گھرم بہت ہے